بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و صدقت الفطر الفصل الاول عن ابن عمراء قال فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علی الابد والحر والذکر والانثہ والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الَسْصَلَا یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 160 ہے یہ باب ہے صدقے فطر کا صدقے فطر یہ اس صدقے کو کہا جاتا ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت آزاد غلام بالغ نابالغ سب پر واجب قرار دیا ہے کہ عید کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے اس کی مقدار بھی متعین فرما دی گئی ہے کہ گیہوں ہو تو نصف سا جو ہو تو ایک سا یا خجور ہو تو ایک سا اس طرح سے اس کی مقدار بھی بتا دی گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے ذریعہ جو بندے کے گناہ ہوتے ہیں یعنی روزہ رکھتا ہے پورے مہینے جو اس میں لغ و لایانی باتیں کرتا ہے اس سے روزوں کو پاک کر دیتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو ستھرا بنا دیتا ہے اور جو تنگ دست ہیں ان پر بھی یہ چیز صدقہ فطر ضروری ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے زیادے انہیں اور عطا فرما دیتا ہے تو اس میں فائدہ امیر کا بھی ہے غریب کا بھی ہے اور ہر ایک کا یہی فائدہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس صدقے کی وجہ سے اس کے روزوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جو روزے کے خلاف اس چیزیں رونما ہو جاتی ہیں کچھ خلاف شراب آتے ہیں سادر ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے دور کر دیتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ روزے معلق رہتے ہیں جب بندہ صدقہ فطردہ کر دیتا ہے تو اللہ کی باہدہ ہمیں یہ قبول ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلی فصل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر ایک سا خجور یا ایک سا جو مقرر فرمائی غلام پر اور آزاد پر مرد پر اور عورت پر چھوٹے پر اور بڑے پر نوالغ اور بالغ پر مسلمانوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے سب پر یہ فرض فرمائی مقرر فرمائی اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کی صدقہ فطر یا زکاة فطر یہ غلام پر تو لازم نہیں ہے صغیر پر تو لازم نہیں ہے تو غلام کا جو مالک ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے غلام کی طرف سے بھی ادا کرے ایسے ہی صغیر کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے بھی وہ ادا کرے تو یہاں کہا گیا کہ غلام پر اور صغیر پر بھی تو یہاں یہ جو عجاب ہے ان پر یہ مجازن ہے چونکہ اس غلام کے آقا پر لازم ہے اور صغیر کے والد پر لازم ہے تو اسی غلام اور صغیر کی طرح نسبت کر دی گئی مجازن یہاں یہ کہا جائے گا کہ یہاں علاج و ان کے معنی میں ہے یعنی ایک سا جو مقرر فرمایا ہے غلام کی طرف سے اور آزاد کی طرف سے دینا غلام کو نہیں ہے تو اس کا آقا دے گا لیکن اس کی طرف سے بھی اتنا ہے تو علا یا تو ان کے معنی میں ہے یا علا اپنے اصلی معنی میں ہی ہے تو عجاب کے لئے ہوتا ہے تو یہاں اسناد مجازی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے یعنی یہ فرمایا کہ صبح صادق تلو ہو جانے کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس وقت ادا کیا گیا یہ بہت بہتر ہے لیکن اگر غروبِ آفتاب تک تاخیر کی یہ بھی جائز ہے اس کے بعد ادا کریں گے تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ موافضہ کس حد تک ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آدمی صبح صادق تلو ہونے کے بعد نماز فضل سے فارغ ہو یا اس سے پہلے ہی مستقین تک پہنچا دے تاکہ جو عید کی خوشیاں ہیں اگر کسی وجہ سے ان کے پاس انتظام نہ ہو تو آپ کے اس صدقے کی وجہ سے ان کے لئے بھی انتظام میں آسانی ہو جائے متفقون علیہ یہ حدیث متفق علیہ وعن ابی سعید ان الخدری قال اور حضرت ابو سعید خدری سے مرویہ فرمایا کننا نخرجو زکاة الفطر ساعم من تعامن او ساعم من شعیر ہم زکاة فطر یا صدقہ فطر کا ہے کیونکہ صدقہ کے نام سے مشہور ہے یہ ہم صدقہ فطر ایک سا گندم یا ایک سا جو نکالتے تھے یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش نکالا کرتے تھے اب یہ کہ تعام کا معنی ہم نے گندم کر دیا گیہوں تعام کا معنی ہوتا کھانا تعام کا اطلاق جو ہے یہ گیہوں پر بھی ہوتا ہے تعام کا اطلاق یہ جو پر بھی ہوتا ہے باجرہ وغیرہ پر بھی ہوتا ہے اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے لیکن تعام عام طور پر گیہوں کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے ہم نے گیہوں مقام مانا کر دیا اب ایک سوال ہی پیدا ہوگا کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سا گیہوں بھی دینا ہے حالانکہ یہ بھی شروع ہم نے بتایا کہ گیہوں آدھا سا دینا ہے تو تعارض معلوم ہوگا نا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہم نکالتے تھے تو نصف سا یہ ذمہ میں لازم ہے اور زادے اگر کوئی نکالے یہ منع نہیں ہے بلکہ بعض واقعات میں یہ مذکور بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آدھ دے دی تو ہم زادے نکالنے لگے یعنی پہلے نصف سا نکالا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس آدھ دے دی تو ہم بجائے نصف سا کے ایک سا آدھا کرنے لگے تو انہوں نے اپنے آدھا کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اتنا فرض ہی ہے سمع رہے نا ورنہ نصف سا کا تذکرہ خدا رہا نیچے بھی ہو متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ الفصل الثانی عن ابن عباس قال حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرویہ فرمایا کہ قالا فی آخر رمضان حضرت عبداللہ ابن عباس نے رمضان کے آخر میں فرمایا اخرجو صدقت سومکم تم سب اپنے روزے کا صدقہ نکالو فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ صدقت ساعم من تمرن او شعیر او نصفہ ساعم من قمہن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صدقہ فرض فرمایا ایک سا خجور یا ایک سا جو یا نصفہ گیہوں من قمہن گیہوں سے نصفہ یہ صاف سرحاتن ہے کہ نصفہ فرض فرمایا اب اوپر کہا تھا کہ ہم نکالتے ہیں تو نصفہ فرض ہو آدمی ایک سا نکالے اس میں کیا تعارض ہے زیادے دے دے سکتا ہے اب کس پر فرم کس پر فرض فرمایا حر ایک پر آزاد ہو یا مملوک زکر او انسا مرد ہو یا عورت سغیر او کبیر ناوالغ ہو یا بالغ چھوٹا ہو یا بڑا سپر اللہ کے رسول نے اسے مقرر فرمایا فرض فرمایا رواہ ابو دعوت والنسائی اسے ابو دعوت اور نسائی نے روایت کیا وعنہو قال اونی سے مرویہ فرمایا فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر توہرس سیام من اللغو والرفف یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر فرض فرمائی لغو رفس سے روزوں کی پاکی کے لئے لغو کیا ہے لغو کہتے ہیں لایانی بات کو بےہودہ بات کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اسے اللہ کو کہتے ہیں اور رفس کہتے ہیں مرد عورتوں کی باتوں کو یا جمع کو یا ایسی باتوں کو جمع کی طرف مائل کرنے والے ہیں وہ رفس ہے تو روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے لیکن یہ سب باتوں سے نہیں بچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک فرما دیتا ہے زکاة فطر کے ذریعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر فرض فرمائی لغو اور رفس روزوں کی پاکی کے لئے ایک فائدہ یہ ہوا وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاقِينَ دوسرا فائدہ کیا ہے مساقین کے کھانے کے لئے یعنی صدقے میں صدقہ دینے والوں کے روزوں کی پاکی ہے اور صدقہ لینے والوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے رواح ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا ہے حضرت عمر ابن شعیب سے مروی ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ دادا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کو بھیجا وہ کیا اعلان کرے گا سنو یقینا صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر اب کتنا واجب ہے دو مد گیہوں میں سے گیہوں سے دینا ہے دو مد دو مد کا مطلب نشف سا چار مد کا ایک سا ہوتا ہے تو دو مد کا آدھا سا او سوا یا اس کے علاوہ او ساعم من تعام یا ایک سا تعام سے اب ظاہر ہے کہ او ساعم من تعام جو ہے یا تو یہ تنوی کے لئے ہے یا شک کے لئے ہے اگر شک کے لئے ہے تو وہی معنی ہوگا ساعم من تعام جو فرمایا کہ مد دانے من قمن کا یعنی نشف سا گیہوں دیں یا ایک سا یا اگر یہ تنوی کے لئے ہے تو تعام کا معنی گیہوں کے علاوہ کچھ دوسرا ہوگا تو مرنجو ہے یا باجرا ہوگا رہا ہے گو لیں گے تو ایک سا دینا ہوگا تو اپنے اصلی معنی سا رہے گا اب آجی طور پر ہوگئی تو ضائع کی تنوی کے لئے ہو یہاں کیون کا بیان آ چکا ہے اب تعام گے کیون کے علاوہ دوسرے معنی میں رواہ ترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت کرنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے یعنی باپ کون ہے بیٹا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو پاتا اسی طرح سے ہاں ہوا یعنی عبداللہ یہ سالبہ کے بیٹے ہیں یا سالبہ عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ اشتباہ ہوگی اس لئے راوی نے دونوں نامزل کر دیا کہ عبداللہ ابن سالبہ سے مر گی ہے یا سالبہ ابن عبداللہ سے ابن عبی سعیر انعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعم من بر او قمہ ان کل اثنین صغین او کبیر حر او عبد ذقین او انسا اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سا گیہوں سے او قمہن یہ او جو ہے شک کے لئے ہے یعنی حضور نے من برن فرمایا تھا یا من قمہن فرمایا تھا تو راوی کو شک ہو گیا اس لئے دونوں لفظ انہوں نے ذکر کر دیا دونوں کا معنی کیا گیہوں تو ایک سا گیہوں دو کی طرف سے ان کل اثنین دو کی طرف سے اب وہ دو کیسے ہوں سغین او کبیر سغین او کبیر سغین او یا کبیر حرین او عبد او آزاد او یا غلام ذقین او انسا مرد او یا عورت دو کی طرف سے ایک سا گیہوں کافی ہوگا اما غنیكم فیذکیہ اللہ رہا تمہ کا مالدار آدمی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ اسے ستھرا کر دے گا پاکیزہ بنا دے گا یعنی جو اللہ علیانی باتیں کی ہیں جو بہودہ کلام کیا ہے تو اللہ اسے سابستہ کر دے گا اس کے روزے قبول فرمالے گا واما فقیرکم فیرکڈو علیہ اکفر ممعاتا اور رہا تمہ کا محتاج اور تنگ دست تو اس پر اس سے زیادہ لوٹا دیا جائے گا جو اس نے دیا ہے کتنا دیا ہے زیادہ اس سے مرے گا لوڑا کی دیں گے اسے مستحق ہے رواح ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا ہے تو یہ باب یعنی بابو صدقت الفطر یہ تمام ہوا اب اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوگا بابو من لا تحلو لہو الصدق